اسلام علیکم بیوئرز میں ہوں کازی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں جو پرائیز بانڈ کے انویسٹرز ہیں کہ بجٹ میں پرائیز بانڈ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے سو روپے دو سو روپے سات سو پچاس اور پندرہ سو روپے والے بیرر پرائیز بانڈ جو رہے گئے ہیں کیا ان کو ریجسٹر کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پرائیز بانڈ کی انہمی رقم پر جو ٹیکس لگتا ہے اس میں کوئی چھوٹ لگ دی گئی ہے یا کوئی نیا ٹیکس لگایا گیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے تو اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ کے لیے میں ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ بجٹ میں کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی ہے پرائیز بانڈ کی ڈسکانٹینویشن کے بارے میں ریجسٹریشن کے بارے میں یا ٹیکس کے بارے میں پورے بجٹ کی پی ڈی ایف فائل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی پرائیز بانڈ کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس لئے آپ کے ذہن میں بار بار یہ سوال آ رہے ہیں اور ویڈیوز میں کمنٹس بھی آ رہے ہیں تو آپ کی سارسفیکشن کے لیے میں نے آپ کو ان شارٹ بتا دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات بجٹ میں نہیں کی گئی ہے اب ایسے لوگ جو تھوڑی سی تفصیل بھی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جون میں کیونکہ فیٹیو کا اجلاس بھی ہے پاکستان کے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کیا جانا ہے کہ پاکستان گری لسٹ میں رہے گا یا اس سے آؤٹ ہو جائے گا بلیک لسٹ ہوگا یا وائٹ لسٹ میں آ جائے گا تو پاکستان ابھی تک گری لسٹ میں ہے اس کو مسلسل واج کیا جا رہا ہے 31 ایجنڈے کا پوائنٹس جو تھے وہ دیے گئے تھے پاکستان کو جن کو پاکستان کو فالو کرنا تھا امپلیمنٹ کرنا تھا اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا تھا اور جو پرائز بانڈز ہیں جو انریجسٹر تھے ان کو ریجسٹر کرنا تھا چار بانڈز ریجسٹر ہو گئے ہیں باقی جو بانڈز رہ گئے ہیں چھوٹی ڈیناومینیشن کے ہیں تو اس کے بارے میں متزاد رائے آ رہی ہیں لوگوں کی جانب سے گورنمنٹ کا فیصلہ ابھی سامنے نہیں آیا تو لوگوں کی جو رائے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجسٹر ہو جائیں گے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریجسٹر نہیں ہوں گے کیونکہ یہ چھوٹی ڈیناومینیشن کے ہیں اس لیے ان کا اکانومی پر اتنا بڑا امپیکٹ نہیں پڑتا تو جو دوہزار بیس میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ سامنے آیا تھا وہ یہی تھا کہ تمام بانڈز کو ریجسٹر کیا جانا ہے لیکن اس بجٹ میں خاص طور پر اس حوالے سے کوئی ڈسکیشن نہیں کی گئی کہ پرائز بانڈز کی ریجسٹرشن کے بارے میں یا ٹیکسز کے بارے میں ٹیکسز بھی سیم ہوئی رہیں گے جو کہ انہامی رقم پر آپ کو لگتے ہیں حالانکہ نان فائلرز پر جو ٹیکسز تھے بینک ٹرانزیکشن پر ان کو ختم کیا گیا ہے یعنی بینک سے کیش نکلونے پر فنڈ ٹرانسفر کرنے پر پوائنٹ سکس پرچنٹ نان فائلرز پر ٹیکسز تھے یعنی ایک لاکھ ویڈڑا کرانے پر چھے سو روپے ٹیکس تھے چاہے وہ کیش نکلونے چاہے وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ ٹرانسفر کریں آن لائن ٹرانسفر کریں یا پھر وہ پیمیٹ آرڈار سی ڈی آر یا ڈیمانڈ ڈراؤٹ بنائیں تو کسی بھی صورت میں ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں تو ان پر ویڈولنگ ٹیکس تھا چھے سو روپے ایک لاکھ کے اگنسٹ اور اسی طرح جیسے انہا رکم بڑھتی جاتی اسی طرح ٹیکس بھی بڑھتا جاتا تھا تو یہ چانسز تھے کہ اگر ویڈولنگ ٹیکس وہاں پر ختم کیا گیا اسی طرح گاڑیوں پر ختم کیا گیا کم کیا گیا تو جو پرائز بانڈز میں انویسٹرز ہیں نان فائلر خاص طور پر ان پر بھی جو تھرٹی پرسنٹ تک ٹیکس لگتا ہے انہا رکم پر اس کو بھی ختم کیا جانا چاہیے تھا ختم نہیں تو کم از کم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریڈیوز کر دیتی گورنمنٹ کے تیس پرسنٹ بہت زیادہ ٹیکس لگ رہے اس لئے اس کو کم کرنا چاہیے دس پرسنٹ تک یا پندرہ پرسنٹ تک لے آیا جاتا فائلر پر بھی کیونکہ ٹیکس لگ رہے انہا رکم کا پندرہ پرسنٹ فائلر کو بھی ادا کرنا پڑ رہا ہے تو نان فائلر کو ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ دینا پڑ رہا ہے تھرٹی پرسنٹ تک تو دونوں کے لئے اہی نامی رکم پر ٹیکس کو کم کر دینا چاہیے کیونکہ ایک بہت نامی رکم کا بہت بڑا حصہ واپس گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے ٹیکسز کی مد میں تو اس کو اگر پوسٹ بجٹ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپ لوگ بھی اگر اس میں پاٹسپیٹ کرنا چاہیں پرائم انسٹر پورٹل پر کمپلینٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پرائم انسٹر تک اگر یہ بات پہنچ جائے کہ اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ ٹیکس ڈیڈکشن میں جا رہی ہے نان فائلر کے لئے تو ہو سکتا ہے کہ پوسٹ بجٹ میں اس پر کانسیڈر کیا جائے اور ٹیکسز میں تھوڑی چی نرمی کی جائے ویڈھولنگ ٹیکس میں خاص طور پر چھوٹ دی جائیں تو بجٹ میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گی ڈسکانٹینویشن آف سمال دینومینیشن پرائیز بانڈز تو فیوچر میں دیکھنا ہے کہ کیا سامنے آتا ہے لائے عمل تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا سمال دینومینیشن میں ابھی تک انویسٹمنٹ کرتے رہنا چاہیے تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو ہول کریں ادروائز آپ نیو انویسٹمنٹ اس میں نہ کریں بہتر ہے کہ آپ اگر پرائیز بانڈز میں انویسٹمنٹ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پریمیم پرائیز بانڈز میں کریں پچھس ہزار چالیس ہزار یا پھر کوئی اور دینومینیشن کا آ جاتا ہے سمال دینومینیشن جو چھوڑ دی گئی ہے پندرہ ہزار اور سات ہزار پانچ سوالے جگہ پر تو اس میں آ جاتا ہے تو وہاں پر انویسٹمنٹ کریں اچانک اس نوٹفکیشن سامنے آ جاتا ہے جیسے سات ہزار پانچ سو اور پندرہ ہزار پی والے پرائیز بانڈز بیرر کے بارے میں اچانک نوٹفکیشن آ گیا تھا اٹھائیس اپریل کو اور قرآن داز بھی بہت قریب تھی اس لئے اسی طرح باقی جو دینومینیشن اس کے بانڈ ہیں بیرر رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی کسی بھی وقت نوٹفکیشن آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے نہ بھی آئے تو اس حوالے سے ابھی چیزیں کلیر نہیں ہیں یہ آپ پر منصر ہے آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں نئے بیرر پرائیز بانڈز لینا چاہتے ہیں آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے امید ہے آپ کو کلیریٹی ہوگی کہ بجٹ میں اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی ہوپلی لائک دس ویڈیو شکریہ اللہ